ہیلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کا ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ایک اپ ڈیٹ کیا ہوا ویڈیو ہے کیونکہ ایک ٹاپک پر بار بار ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ ڈائیٹ سٹیریم کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ کیونکہ آپ لوگ چینل پر جا کر وزٹ نہیں کرتے ہیں اور کمنٹ کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اس پرانے ویڈیو کو پھر سے اپ ڈیٹ کیا ہے تو جو پیشنٹس بھی کیمو تھرپی کا ٹریٹمنٹ لینے والے ہیں یا پھر لے رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریپیر کر لیں نیکسٹ کیمو کے لیے کیونکہ کئی سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کے نام سے اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ان کے من میں کچھ بھی کھانے سے پہلے کئی سارے سوال آتے ہیں کہ یہ کھانے سے کہیں کوئی سائٹ ایفیکٹس ہو نہیں وہ کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں کیونکہ اس طرح کے سوال میرے اندر بھی آتے تھے جب میں نے فرس ٹائم کیمو تھرپی کا ٹریٹمنٹ لیا تھا ٹاٹا میموریل ہاسپیٹل ممبئی پریل میں تب میرے اندر بھی اس طرح کا ڈر تھا کہ کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ کے ٹائم پر یہ کھانے سے وہ کھانے سے کوئی نقصان کوئی سائٹ ایفیکٹس ہو نہیں ہے اس سے تو جب فسٹ کیمو تھرپی لینے کے سات دن کے بعد میری ڈاکٹر سے میری کیمو آنکولوجس کے میری اپائیمنٹ ہوئی تب انہوں نے مجھے سجسٹ کیا کہ آپ کو ہر وہ انرجی والے کھانے کھانے ہیں جس سے آپ نیکسٹ کیمو کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کر پائیں اور آپ کو ہر وہ چیز کھانا ہے جس سے آپ کی ایمیونٹی سٹرنگ بنی تو اس لیے میں بھی آپ لوگوں کو وہ سارے انرجی والے کھانے سجسٹ کروں گی اپنے اس ویڈیو میں جن کو کھا کر آپ کو انرجی ملے جن کو کھا کر آپ کی ایمیونٹی سٹرنگ بنے اور آپ اپنا کیمو تھرپی کا نیکسٹ ٹیٹمنٹ ٹائم پر لے پائیں تو وہ ہیلڈی کھانے کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیجی ہمارے اس ویڈیو میں اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ انرجی والے کھانے کون سے ہیں جن کو کھا کر ہمیں نیکسٹ کیمو کے لیے انرجی ملے گی تو وہ سب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے اور اگر آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی ڈاؤٹس ہوں تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھئے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے انکریج کرتا ہے نیکسٹ ویڈیو کو بنانے کے لیے تو آپ کا ایک لائک آپ کا ایک سبسکرائب اور آپ کا ایک ویلیویل کمنٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتا ہے تو کیمو پیشنٹ وہ سب پچھ کھا سکتے ہیں جو کھانے کا ان کا مند کرتا ہے اور جب کیمو تھیرپی اور ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو آپ کو گھر کے تازے پکے ہوئے کھانے ہی کھانا ہے ہری سبجیوں کو زیادہ سے زیادہ کھائیے اور جو کھانا بھی آپ کو پکانا ہے اس کو اچھے سے پہلے دھونا ہے پھر پکانا ہے کچھے کھانے نہیں کھانا ہے کچھے کھانوں میں کٹانوں ہوتے ہیں پکنے کے بعد وہ کٹانوں مر جاتے ہیں جس سے آپ کے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور باسی کھانوں کو ایوائٹ کے لیے باسی کھانے مطلب آج پکایا اور فریج میں سٹور کر کے رکھتے ہیں پھر کل گرم کر کے کھائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ان گرم کھانے میں کٹانوں آ جاتے ہیں فیملی کے دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کی ایمیٹی بھیک ہے آپ کو انفیکشن کا خطرہ ہے اس لیے آپ تازی کھانے کھائیے اور فروٹس بھی اس طرح کے کھانے ہیں جن کو ایزلی کھایا جا سکتا ہے جیسے کیلہ ہے سنترہ ہے ان کو ام نے چھیلا اور کھا لیا لیکن ایسے فروٹس نہیں کھانے ہیں جیسے کہ سیو ہے امرود ہے انار ہے ان کو آپ نے کٹ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سوچا آپ کھا لیں گے ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کٹا ہے تو جتنا بھی آپ کو کھانے اس ٹائم پر کھا لیجیے پھر آپ کسی کو بھی دی لیجیے آپ کو نہیں کھانا ہے کیونکہ رکھے ہوئے کھانے میں کٹانوں آ جائیں گے اور آپ نے اگر کھایا تو آپ کا انفیکشن بڑھ جائے گا اسی لیے رکھے ہوئے کھانے باسی کھانے کو اوائٹ کریے اور کیمو کے ٹائم پر زیادہ سے زیادہ رکھے ڈائٹس لینی چاہیے جیسے کہ سوپ ہے اور جوس ہے دہی ہے دودھ ہے چھاج ہے لسی ہے یہ سب بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن کیمو کے ٹائم پر اگر کسی پیشن کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہو ان کے پیٹ میں گیس بنتا ہو تو وہ ان کھانوں کو آوائٹ کریں جس سے ان کو پرابلم ہوتی ہے اور پروٹین والے کھانے جیسے کہ انڈے ہیں مچھلی ہیں چکن ہیں یہ سب بھی آپ کھا سکتے ہیں اور میں سب سے جادہ یہ ڈیٹس کھاتی تھی کیونکہ اس کو کھا کر مجھے میرے اندر جو آئرن کی ہوموگلوبین کی اور پانی کی کمی ہو جاتی تھی وہ ان کو کھا کر پوری ہو جاتی تھی تو آپ بھی ڈیٹس ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ جو چنے ہیں اور بادام ہیں ان کو آپ رات میں بھی ہو دیجئے اور ان کو صبح آپ کھا سکتے ہیں بادام کو چھیل کر کھا لیجئے چنے کو چھیلنے کی ضرورت نہیں یہ ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے اور یہ جو لوٹس سیڈ ہیں ان کو مکھانا کہتے ہیں یہ بھی میں گھی میں فرائے کر کے ان کو کھاتی تھی اس سے مجھے انرجی ملتی تھی اس میں کیلچیم اور بھی کئی سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں تو یہ آپ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ویجیٹیرین ہیں انڈے میٹ مچھلی یہ سب نہیں کھاتے ہیں تو آپ لوگ مون کی دال ہے اور جی سوڈا بین ہے یہ جو بین سے ہیں یہ سیڈز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ رات میں بھگو کر صبح کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی ایمیونٹی سٹرونگ ہو جائے گی آپ کو اس سے بھی ہیلتھ بینیفٹ مل جائیں گے یہ جو فریش فروٹس ہوتے ہیں ان میں کیمیکل ہوتا ہے یہ کیمیکل سے پکتے ہیں تو انفیکشن کو بڑھا دیں گے اسی لیے ان کو اوائٹ کرنا چاہیے اور میں ابھی پہ اوائٹ کر دیوں اور آپ بھی اپنا تھوڑا دھیان رکھیں اور میں اپنی ڈائیٹس میں یہ ڈابر کا چون پراش اور ڈابر کا ہنی بھی یوز کرتی تھی دودھ میں کر کر میں اس کو لیتی تھی تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اور اگر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کو لینے کے بعد تو میں آپ لوگوں کو یہ سجسٹ نہیں کروں گی اور چائے کو اوائٹ کیجئے چائے ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی لیکن میں پیتی ہوں آپ لوگوں کو سجسٹ نہیں کروں گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے تھوڑی سی ہیلپ ملی ہوگی تو ویڈیو پہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے thank you and thank you for watching my journey